ارتزا نحاد ہو پہنی ہے نا حق ارتزا نحاد ہو کر تیار ہو گئے ہوں ابھیلو کھا لیں ہے اپنے چھوٹے والے باؤل میں یمی یم 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 کر دے حقیقت ہے ارتزا چھتیاں ہیں آج کیا ارادہ ہے پلی ڈو سے بھی کھیل لیا اور سٹاڈی تو ڈیلی چلی رہی ہے آج کیا کرنے والے آپ کو کروں گا ممما میں سپارہ پڑھنے کے لئے جی؟ ابھی سپارہ پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں ابھی میں سپارہ پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد そ Tang pink پہلے لیکن ڈوپیر کا کھانا کھا کے تھوڑا سا نیپ ہوگا کیونکہ ڈوپیر کا نیپ لینا بچوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد ارتضہ اٹھاو شام میں کھلیں گے کون سا گیم؟ بتا دیں پہلے سے کون سا گیم کھلیں گے میں جب کھیلیں گے تب بتائیں بتا دیں پھر ہو سکتا ہے مممہ کا شام میں کچھ اور پلان ہو آج مممہ ویسے بھی ایک زبردستہ کھانا بنانے والی ہیں پتا ہے کیا کفتے جی بالکل آج ارتضا کی پسند کے کفتے بننے والے ارتضا ماشاءاللہ شوق سے کھاتے ہیں کفتے تو مممہ کو کفتے بنانے کی پیاری کرنی ہوگی تو آپ جو ہے وہ گیم کھیلے گا تاکہ مممہ جو ہے وہ بسٹر بھی نہ ہو ابھیر اپنا کھیلتی رہی گی تو بتائیں کونسا گیم کھیلنا بسند کریں گے جی جیسا کہ دوپیر میں ہم نے پتایا تھا کہ ارتضا جو ہے وہ سوکے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ کھیلیں گے اور بچے یہاں پہ سوکے اٹھ چکے ہیں اور ارتضا نے اپنی ٹیبل بھی سیٹ کر لیا یہ وہی ٹیبل ہے اس کو انہوں نے سٹینڈنگ پوزیسن میں رکھا ہے تاکہ یہ پہ الپیٹ کی پیسٹنگ کر سکیں الپیٹ جو اس کے ساتھ گیون ہے وہ میکنٹک ہے اور ارتضا یہاں پہ جو ہے وہ پوری تیاری میں ہے ناشتہ آشتہ کر کے سیٹ ہو چکے ہیں ریڈی اور جو ہے وہ یہاں پہ یہ گیم شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے ارتضا آپ پیسٹنگ کیجئے پھر ماما دکھائیں گی ٹھیک ہے اور یہ ابھیرہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں ابھیرہ نے تو ہر جگہ موجود ہونا ہوتا ہے پھر بھائیہ کو تنگ بھی تو کرنا ہوتا ہے نن 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 کچھ نہیں بولیں ابھیرہ کو ابھیرہ گصہ کریں گی ہے نا بھائی یہ دیکھیں پیچھے سونوں نے جلدی سے بھائیہ نا یہاں پہ الپیٹ سپائے ہوئے یہ دیکھیں اور لیکن ابھیرہ ابھیرہ نہیں چھوڑی ہے لے لے میں ان کو جو ہے وہ دوسری طرف لگاتی ہوں تاکہ وہ کچھ اپنا کھیلیں آج کل کے بچے بڑے ہی شرارتی ہو رہے ہیں اور یہ ابھیرہ بھی ہماری بہت ہی شرارتی بچی ہے نہیں ہے بھائی نہیں ہے میں آگئی ہوں ارتضا کے پاس اور ارتضا نے بھائی کاؤنٹنگ پیسٹ کر لیے بلکل کریکٹ اور اب لاسٹ کیا لکھیں گے نائن کے بعد ٹین پیسٹ کرے یہ ایسے میگنٹک آلفابیٹس ہیں ان کے بیچے میگنٹ ہے اور یہ دیکھیں اور یہ بورٹ تھوڑا سا خراب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ارتضا اس پر مارکر سے ورک کرتے ہیں تو جی ارتضا اب اس کے بعد ای بی سی ڈی پیسٹ ہوگی چلیں پھر آپ اپنا کھیلیں ممہ جا رہی ہے کوکنگ کرنے اور پھر آپ سے ملیں گی تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے یے کیپ انجوائنگ اور میں ابیرہ کو باہر لے جاتی ہوں تاکہ ابیرہ ان کو ڈسٹرپ نہ کریں کیونکہ ابیرہ نے تو سارے آلفابیٹس تھیلانے ہوتے یہ دیکھیں جی کس طریقے سے پھیلائے میں ابیرہ نے ہم مسلسل بھائیہ کو تنک کرتی ہیں اب ابیرہ جو ہے وہ میرے ساتھ جائیں گی باہر اور بھائیہ کریں گے پڑھائی میں آگئی ہوں کچن میں یہاں کرنے لگی ہوں کوفتوں کی تیاری سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈرائے چنیں اور خشکش لی ہے ان کو میں نے پیس لیا ہے بلکل باریک ساتھ میں دوسرے جگ میں میں نے یہاں پہ دو ڈلی پیاس لی ہے دو ہری دنے کی گڑی اور ہری مرچے لی ہے ان کو بھی میں بلینڈر میں ایک ساتھ پیس دوں گی موٹا موٹا اور کم پانی ڈالنے کے ساتھ یہاں پہ جو ہے میں ساتھ ساتھ بتا دوں ڈھائی کلو کیمہ لیا ہے میں نے یہاں پہ اور ادرگ لیسن کا پیش شامل کیا ہے یہ چنیں خشکر جو ڈرائے میں نے پیسے تھے یہ بھی شامل کر دیئے ہیں دو چمچے ڈھائی چمچے تقریباً جو ہے وہ گرم مسالہ لیا ہے سالٹ لیا ہے سالٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور جو میں نے بلینڈر میں تینوں چیزیں پیس ہی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیتی ہیں ان کو ہاتھ کی مدد اچھی طریقے سے مکسنگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور پھر اس کی بالز بنا لیں گے مسالہ ریڈی کرنے کے بعد تب تک یہ میرینیٹ ہو کے رکھے رہیں گے تو اچھا اور ذائق آ جائے گا کیمے کے اندر کیمے کی میرینیشن ہو گئی تھی پیاز میں نے یہاں پہ لال کرنے رکھ دی ہے تقریباً آٹھ ڈلی کیونکہ ڈھائی کلو کیمہ تھا تو زیادہ اور ساتھ میں میں یہاں پہ جو ہے وہ تین ڈلی پیاز اور دہی کو ایک ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں پیاز براؤن ہو کے نکال لی تھی بلینڈ ہوا بیٹر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ میں مسالے شامل کروں گی مسالے دھنیا پیسی میرچ حلدی کالی میرچ لونگ اور بڑی الائچی صرف یہ مسالے جو ہے وہ شامل کیے ہیں فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں پیاز کو چوب چوب پیاز کو بھی یہاں پہ ایٹ کر دیں گے مسالہ جو پک رہا ہے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بالز بنا کے اس میں شامل کریں گے اور جیت فٹا فٹ سے بنا رہے ہیں کوفتے اور یہ بنتے جا رہے ہیں کوفتے میں یہاں پہ بنا کے رکھتی جا رہی ہیں مسالہ میں نے پکنے کے لیے تھوڑا وہ اس کا بھی جوس نکل جائے اور پیاز اچھی باری کو جائے اور براؤن پیاز بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہلکا سا مسالہ میں نے بلکل لائٹ جو ہے وہ فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑا ہے تب تک میں اپنی بالز بنا کے یہاں پہ کوفتے کی رکھ رہی ہوں یہ بھی ٹھہر جائیں گی تو پھر میں اس کے بعد جو مسالہ پک کے تیار ہوگا تو اس میں ان کو ڈال کے اور جو ہے وہ بہت پھر میں اس کی بھنائی کروں گی سپون سے نہیں صرف پتیلے کو ہلا کے ہلکے سے بھنائی کرنی ہے اور یہ بن کے ہو گئے ہیں ریڈی کوفتے ڈال دیتے ہیں اس کو شربے میں اور اچھا بڑا پتیلہ میں نے لیا ہے تھا کہ کھولے پتیلے میں یہ پکے اور ایک دوسرے سے جوڑ کے ٹوٹے بھی نہ اور جو ہے پھر اس کے بعد میں ان کی کرنے لگی ہوں بھنائی ہلکی آج پہ بلکل اور دونوں طرف سے پکڑ کے پتیلے کو آستہ آستہ ہلاوں گی اور پھر میرے ریڈی ہو جائیں گے کوفتے آپ لوگو ٹرائے کیجئے گا یہ والی ریسپی میرے کوفت ہوگی سائیکل چڑھا رہی ہیں بھائیہ کو بلانے آئیے نوگی ڈور نوگی ڈور ان کا نوک کرنے کا سٹائل شیک کرے نوگی ڈور ابیرا چوتے چوتے ہاش ہوتے نوگی ڈور ہو رہا ہے بھائیہ کو بلانے آرہی ہیں کھیلنے کے لیے اور بھائیہ جو ہیں وہ آنے ہی رہے آگے بھائیہ ابیرو کب سے آپ کا ویٹ کرنی ہے آپ کو بلانی ہے آج ہے ابیرو کو تھوڑا سا جھولا بولا دے دیں وہ کا کیلی بور ہو رہی ہیں تو جی ارتضہ ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائے نا جھولا دے رہے ہیں کھانے سے فری ہو گیا ہے ارتضہ آپ تھوڑا کھیل رہے ہیں بہن کے ساتھ آپ کو کیسے لگے کوفتے اچھے لگے آج مزہ آیا آج تو بہت سارا کھیلہ بھی ہے ہے نا بھائی ہم ویرے گوڈ تو ویلوگ کو آج ارتضہ انڈ کریں گے اور ابیرو بھی یہاں بہت ہی ہے جھولے میں ابیرا ابیرو ابیرو کو لگ رہا ہے نو آ رہی ہے اب جی ارتضہ تو آج کے ویلوگ کو کرتے ہیں ہم یہیں پہ انڈ ہمائے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا اگر آپ ہمائے چینل پہ نیو ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے سبسکرائب کر دیں اور لائک بٹن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کو پریس کرنا نا بھولیے گا تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کو اینڈ مجھے دیجئے اجازت اپنی ہوسٹ اور دوست ممی ویت کے دوست کو فی آمان اللہ